موسیقی السلام علیکم احسن نمزان صاحب کیا حال ہے شکر اللہ اتنی کم عمر میں اور ورلڈ چیمپئن سنوکل کے یہ اللہ تلکی رہے ہیں کیسے سٹارٹ ہوا کہاں گے کدھر جاگے ورلڈ چیمپئن بن کے آئے کہاں بھی ہوا تھا فائن بہت میں نے چھوٹی ایج تھی تو والی صاحب نے گھر میں ایک چھوٹی سی بلیئرٹ رکھی تھی اچھا تو وہاں بھی میں نے کھلی سٹارٹ کی اس سے بڑی چھوٹی بلیئرٹ جی جی چھوٹی ہوتی ہے کیونکہ گھر میں اتنی جگہ نہیں ہوتی اچھا کتنی ایج تھی تب اچھا سات آٹھ سال ہو اچھا سات آٹھ سال اور اب کتنے سال کے ہیں اب میں سولہ سال سولہ سال ٹھیک ہے پھر پھر وہاں پہ سٹارٹ کی کھیلنا تو میں نے پھر ایک فیل تھا کہ اس گیم میں میں کچھ کروں گا تو پھر میں نے اپنا پیشن منا لیا تو پھر میں گھر میں جو علاقے میں کلوب وغیرہ ہوتے ہیں پھر وہاں پہ جا کے کھیلتا تھا جب آپ گھر میں ٹیبل لگا لی تو فادر سے مار وار پڑتی تھی منا کرتے ہوں گے یہ تو زیادہ لوگ اچھا نہیں سمسے ہیں اس گیم کو کہ کلبوں میں جانا پڑتا ہے وقت زائی ہوتا ہے جی ٹیبل کی وجہ سے باڑنی پڑی کیونکہ جو میرے والی صاحب تھے انہیں خود بہت چھوک تھا انہیں خود لاکے رکھی کہ وہ کھیلتے تھے اچھا تو اس ویاد سے ادھر سے پٹائی سے میں بچ گیا لیکن جب میں نے کھیلنی سٹارٹ کی تو آپ کو پتا ہے گھار میں چھوٹی تھی تو پھر میرا دل ہوتا تھا کہ میں بائٹز آ کے کلب میں برے ٹیبل پر کھیلوں اس وجہ سے کافی ڈانٹ اچھا تو پھر کس طرح سے گریب آلوں کے کلبوں سے نکل کے کہاں پہ ورلڈ چیمپین کیسے بنے پھر آغاز کیسے ہوا یہ کافی ایک مسکل ٹائم تھا کیونکہ میں جب بھی سکول سے آتا تھا تو میرا ایک ہی کام ہوتا تھا کہ جو میرا بیگ تھا وہ میں رکھے روم میں اور میں چھوٹ کر کے باہر چلا جاتا تھا اور پھر میں آتا تھا شام کو میں کلب میں چلا جاتا تھا جب میں شام کو واپس آتا تھا تو کافی زیادہ میری پٹائی روز ہی ہوتی اچھا مون مارتا تھا کبھی والی صاحب کبھی بائی وغیرہ ڈان دیتے تھے تو جو میری ماں تھی وہ یہی کہتی تھی کہ آپ نے چھوٹ کی ہے مہنکہ کاروں گر میں لاکھے رکھی تھا اسے چھوک تو ہوگا اسے گر سے ختم ہوگا تو اب تو والدین خوش ہوتے ہوں گے کہ اتنا بڑا نام آپ نے بنا لیا اب خوش ہوتے ہیں والدین جی پھر کچھ ٹائم بعد ہی جب میں گیم کھیرا تھا تقریباً ایک دو سالوں گے کھیلتے تو والدین کی انتقال ہو گیا تھا تو پھر کافی منی چھوٹی ایج تھی تقریباً ساتھ آٹھ اس سے بھی کام ہی ہوگی کیونکہ اس ٹائم مجھے اتنا پتا نہیں تک تو والدین کا انتقال ہوا تو پھر والدین صاحب نے کافی زیادہ مجھے ڈانٹا کہ آپ نے کلب میں نہیں جانا اب کی ماں بھی یہی کہتی تھی کہ سٹڈی پہ سے دیان دینے دو گیم نہ کھیلنے دو تو اب آپ سٹڈی پہ دیان دو تو پھر والدین صاحب اب ہے پھر جب میں گیم وگیرا پھر بھی کھیلنے جاتا تھا تو کافی زیادہ مار اسی وجہ سے پڑتی تھی وہ کہتی تھی کہ گیم نہ کھیلو کیونکہ ایک ٹائم پہ جب والدہ نہیں تھی تو وہ ان کو ایک ڈہر سا رہا کہ اب پتا نہیں کیا ہوگا تو پھر ایک ٹائم میں نے گیم کھیلنے سٹارٹ کی انہیں پتا تھا میں کھیلتا ہوں لیکن میں چھپ کے چلے جاتا تھا جب وہ گھر سے نکل جاتا تھا پھر کلب چلے جاتا تھا کافی ٹائم میں اسے کھیلتا تھا لیکن انہیں پتا تھا کہ گیم کھیلتا ہے ایسا یہ بتائیں کہ جو سنوکر کھیلنے والے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ادر یہ صلاحیتے ہیں یہاں پریکٹس کرنے سے سیختا ہے دیکھیں جو بھی سنوکر کھیلتے ہیں ہار انسان کا میں سمجھتا ہوں اپنا فیل ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں انہیں ایک چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے یہ نیچرل ٹیلنٹ ہے کہ میں کبھی نہ کبھی ایک فیل ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کر لوں گا کچھ ہوتے ہیں کہ وہ جد میں لگے ہوتے ہیں انہیں یہ ہوتے ہیں کہ ہم کسی بھی کورس کو زیادہ سے زیادہ پیسے دیں اس سے گیم سی اچھا آپ کے پاس عزازات کون سے ہیں ورلڈ چیمپئن آپ ہیں اور یہ کتنے قسم کے ورلڈ چیمپئن ہوتے ہیں اور سب سے کم عمر میں نے سنا ہے کہ آپ ہیں جو پاکستان کی نمائندگی کی اور win کر کے آیا یہ کافی ایسا سفر تھا کیونکہ میں جب لازٹ ٹائم بھی میں جونئر نیشنل چیمپئنشپ کے لیے کوالی فائی ہمیشہ کرتا تھا تو جونئر لیے جب کواالی فائی کرتا تھا تو ایک دو بار میں سمی فائنل قوارٹر فائنل ہار گیا تو ایک دفع میں کھیلنے گیا تھا تو میرے والی صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو پھر والی صاحب کا بھی سایا سر پہ نہیں تھا تو کافی مشکل ٹائم تھا کیونکہ بائی جو یہی کہتے تھے کہ آپ ستڈی کرو یہ کرو تو میں کہتے تھا میں نشنو کر کھیل لیا اس کی ویاسے ان کے ساتھ میری بہت زیادہ بیاس رہتی تھی کیونکہ وہ یہی چاہتے تھے کہ میں کچھ کروں تو میرا یہی فیل تھا کہ میں گیم میں کچھ کروں گا یہ میرے والی صاحب کی خواہش تھی کہ میں اس میں کوئی نہ کوئی میڈل لے کر رہا ہوں کیونکہ ایک باپ اپنے بیٹے کو روز دکان سے واپس آتے تھے ایک زیمہ داری ہوتی تھی وہ مجھے لے کے واپس آتے تھے پھر میں صبح واپس اپنی ایکیڈوی مجھے چھوڑ دیتے تو ابھی تو پھر لاشت ٹائم بھی میں نے جب کووڈ شروع ہوا تھا تو کافی دیسار تھا کیونکہ میں نے پاس کافی مشکل ٹائم تھا میرا والد والدہ نہیں تھے کلاب میں ہی میں رہتا تھا یہاں پہ میرا دوم ہے یہاں پہ میں سو لیتا تھا کافی مشکل علاق تھے کیونکہ ایکسپینس بھی بہت زیادہ تھے اور میرے پاس کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا جو میری ہیلپ کرے پھر ورل جو چیمپئن آپ بنے اس کو کیسے گئے وہاں پہ کون سے ملک کا کھلاڑی تھا آپ کے مقابلے میں پھر جب میں دیسار تھا کافی کہ میں آٹھ بار کوالیفائی ہوتا ہوں لیکن کنسل ہو جاتا ہے تو پھر یہاں پہ ہوتا ہے کسی نیر پنجاب کپ جس میں منز کھیلتے ہیں کوئی ایج نہیں ہوتی کوئی بھی بندہ کے کھیل سکتے ہیں انٹری دیکھے تو جو پنجاب کپ ہوتا ہے اس میں کبھی بھی 300, 400, 700 جتنے بھی سیزن میں پلیئر ہو جائیں انٹری کروا دیں جب وہ ٹورنمنٹ ہوتا ہے تو اس میں سے ٹوپ ایڈ میں جو آتا ہے وہ پاکستان نیشنل چیمپینشپ کے لیے کوالیفائی کر جاتا ہے جو پاکستان میں نیشنل ہوتی ہے تو جب آپ نیشنل کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں وہاں پہ میرے لیے یہ بہت اہم محص تھے کیونکہ یہاں پہ میں فائنل ہاتھ سکا تھا پنجاب کب میں میں فائنل تھا پنجاب نمبر ٹو تھا جب نیشنل چیمپینشپ میں گیا تو کافی زیادہ سینئر پلیئر تھے اور میرے پاس امیشا سے ایک میرا فیل تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی مجھے کامیاب کریں چھوٹی ایج میں میں سینئر کے لیاز سے ہوں سینئر چیمپینشپ آپ نے نام کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جیسا میں سوچ کے گیا تھا پیٹسی ویسا وہ ہو گیا کہ میں سینئر نیشنل چیمپینشپ کا فائنل کھیل گیا تو پھر میں جو ون ٹو ہوتا ہے نیشنل چیمپینشپ ون ٹو ہے ہاں جی ون ٹو جو پلیئر ہوتا ہے پاکستان نمبر ون ٹو وہ انٹرنیشنل کے لیے کوالیفائی کرتا ہے یہ ایک میریٹ پہ فیشل ہے کوئی بھی آج ہے وہ چلا جائے گا تو جب میں ون ٹو پی آ گیا تو مجھے ایک امید ہوگی کہ جو میں میند کر رہا تھا وہ میں ٹھیک ٹریک پہ تھا تو انشاءاللہ میرا فیل بن گیا تھا فیل ہمیرا میشا سے یہی ہے کہ میں سینئر میں کچھ کروں تو جب میں کوالیفائی ہو گیا تو مجھے ایک امید تھی کہ میں وہاں پہ جا کے ورلکم میں کچھ کروں گا خلاڑی تو آپ بہت اچھے سنوکر کے بن گئے پڑھائی کہاں تک پڑھا کہاں تک تو ساتھ سلسلہ پڑھائی کا جاری ہے دیکھیں والد والدہ نہیں تھے تو کافی مشکل ٹائم تھا تو میرے پاس چھوائیس تھی کہ میں سنوکر کھلوں یا سٹڈی کروں تو جتنی میں نے سے ہمت تھی میں نے ساتھ رکھی سٹڈی تو سٹڈی میں میں نے ہر بچے کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے اپنا مائنڈ ہے تو میرا یہ مائنڈ تھا کہ سٹڈی کی طرف اگر میں چلا جاتا ہوں تو دس سے پندنہ سال تک مجھے کچھ بھی نہیں ملنا اور میں نے لگانے ہی ہے تو لگانے کہاں سے ہے مجھے یہ بھی نہیں بتا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے اور کہاں سے میں سٹڈی کے لیے کروں گا تو میرے پاس یہی تھا کہ میں پہلے میرا فیل تھا کہ میں گیم میں پہلے کچھ کر لوں تو پھر مشہاللہ میں سٹڈی کنٹینیوں کروں گا تو جتنا ہو سکا میں نے ایڈ کلاس تک اپنی عمت پہ کیا اور پھر اپنی گیم کو تنید مجھے سٹڈنٹ کیسے تھے سٹڈنٹ کیسے تھے سٹڈنٹ آر جماعتیں آپ نے بڑھیں سٹڈنٹ کیسے تھے اور تک تو میں جب میرے والدہ زندہ تھی مجھے یاد ہے تھری فور تک تو میں ہمیشہ ہی فرسٹ آتا تھا میں مہینہ مہینہ سکول نہیں جاتا تھا سکول جب نہیں جاتا تھا تو میں پتہ تھا یہ گیم کھیلتا ہے تو وہ مجھے کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ جب پیپٹ ہوتے تھے تو میں فرسٹ آ جاتا تھا اس سے وجہ سے وہ کافی زیادہ پیار کرتے تھے تو وہاں تک تو ٹھیک تھا جب والد صاحب بھی چلے گے تو پھر بہت زیادہ ایسا ہو جاتا تھا کیونکہ بہت مشکل تھا اس کے لئے بھی ایکسپنس نی کالنے گیم بھی کھیلنے گیم کھیلتا تھا تو کوئی کلب وغیرہ لیول کے جو ٹورنمنٹ ہوتے تھے وہ وین کر لیتا تھا اس سے جو پیسے ہوتے تھے اس سے میں اپنا جو جو سنوکر پلیر ہوتے ہیں وہ کچھ اسرہ کے کرتب دکھاتے ہیں کہ ان کی بالل جہاں چاہتے ہیں اپنے جو ڈسین ہوتا ہے جیسا ڈسین لینا ہوتا ہے ویسی اپنے شوڈ کھیلنی ہوتی ہے اگر آپ نے سکریو کرنا ہے فولو کرنا ہے سائٹ کے ساتھ کھیلنا ہے تو وہاں آپ کو کر سکرے اگر آپ نے وائٹ بول سکریو کرنا ہے جیسے یہ ریڈ بول ہے آپ نے یہ ریڈ بول پلیس کرنا ہے اور آپ کو سکریو چاہیے اس پوکٹ میں کرنے کے لیے یہ سکریو ہو گیا اب جیسے ٹیبل پر کوئی بھی بول نہیں ہے مجھے ایک ہی بول چاہیے یعنی کہ دوسرے بول کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میں سے سٹوپ بھی کر سکتا ہوں فالو سے بھی کھیل سکتا ہوں سٹوپ سے زیادہ یہ ہے کہ ایک آپ کو کونفیڈنس ہوتا ہے آپ کے ہاتھ کا شورت ہوتا ہے اور اگر میں فولو کروں گا تو بازدف ہیسی ہوتا ہے کہ وائٹ بول کیک بھی ہو جاتا ہے اسی وجہ سے پلیئر جو ہوتا ہے وہ ہمیں سٹوپ کی مدد لے موسیقی ایسن یہ وہ والا شاید کمرہ ہے جہاں پہ آپ والدین کے انتقال ہونے کے بعد آئے اس کمرے کی داستان کیسا تعلق ہے اس کمرے کے ساتھ تھوڑا وہ بتائیں یہ کہلے کہ مجھے ایک کہلے میرا گھار ہے کیونکہ جب بھی میں پریٹس کے لیے آتا تھا تو تقریباً سات سے آٹھ دن میں یہاں پہ گزارتا تھا پریٹس کرتا تھا سبوں اٹھ جاتا تھا کبھی فجر ٹائمی اٹھ جاتا تھا کبھی آٹھ نو وجہ اٹھ کے بھی ٹیبل پہ چلے جاتا تھا شام پانچ بہے تک میں پریٹس کرتا تھا تو پریٹس کے بعد میرے پاس کبھی کبھی جب میں پریٹس کر کے فری ہوتا تھا تو کبھی بیٹ جاتا تھا تو کبھی سوچ لیتا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی چیز کچھ پیسے نہیں تھے میرے پاس اس کے مجھے کچھ نظر آئے تو میں ہمیشہ ہی سوچتا تھا کہ میں ایک چانس میں رک گیا ہوں کہ مجھے ہی لاتا تھا کہ اگر میں نے گیم میں کچھ نہ کیا تو میرا کیا بنے کا کچھ میری بنے کا تو اس وجہ سے جتنا بھی ایک ہی حالتہ جتنا میرے پاس ٹائم ہوتا تھا میں اپنی گیم کو دے دیتا تھا تو بس پھر یہ زندگی کے میں نے چار پانچ سال احسے تھے کہ میں ٹیبل پر ٹیبل سے روم پر واپس کمرہ بھی یقیدن یہ ادھر ہی ہے جہاں پہ آپ کا کلاب بہن یہی پہ ہے پریکٹس بھی یہی پہ آپ کرتے ہیں تو یہاں پہ آئے کیسے والدین کی انتقال کے بعد فیملی کے کسی بہن بھائیوں کے پاس میں یہاں پہ آنے کا سفر کیسے تھا یہ سفر تھا کہ جو بہن تھی وہ میریٹ تھی پاپا نے ان کی شادی کر دی تھی اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ وہ اپنی جو زندگی تھی اس میں کر گئے تھے تو ہم بھائی تھے تو بھائی اس وجہ سے ایک بھائی کی شادی تھی وہ بھائیوں کا کام تھا چکن کا چکن سیل کرتے تھے تو مجھے اس کام سے کہہ لیں کہ ڈھاڑی لگتا تھا کہ وہ جبا کرنے وہ میرا ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی تھی اللہ ٹی ٹائپ مجھے فیلنگ بہت خراب ہو جاتی تھی تو دل وغیرہ خراب ہوتا تھا اس کی بھائی سے وہ ان کی جیت تھی کہ میں ان کے ساتھ کام کروں میری جیت تھی میں نے یہ نہیں کرنا میں اپنی سنوکر کھیلوں گا یا سٹڈی کروں گا اچھا تو بھائی کو پھر کہا کہ آپ مروی زبا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تو پھر آپ یہاں پہ اس روم میں آگئے یہاں پہ رہنا شروع ہے تو زائرہ کھانے پینے کے لیے کپڑوں کے لیے پیسے تو چاہیے ہوتے ہیں پھر وہ کہاں سے آتے ہیں وہ یہی تھا میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کام میں کیونکہ میرے دعا میں یہی مانتا تھا کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ کرنا پڑے کسی سے کچھ نہ مانگوں جتنے بھی ہوں کبھی میری پوکٹ کھالی نہ ہو چاہے وہ سوڑ پیا کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کام میں کہ ماں باپنا ہونے کے باوجود بھی زندگی میں کبھی ایسا ٹائم نہیں آیا تھا کہ بہت ہی کہ میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے اور ٹورنمنٹ ہوتے تھے ایک لیول کے تو میں ہمیشہ جب میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو میں یہی سوچتا تھا کہ اگر میں کوئی ٹورنمنٹ جتوں گا تو کھانا کھاؤں گا کیونکہ مجھے اپنے پیٹ کے لیے بھی کھیلنا پڑتا تھا اور کچھ بننا بھی تھا تو اسی وجہ سے جو بھی ٹورنمنٹ ہوتا تھا سب کی یہی نظر ہوتی تھی سب لے راتے تھے اپنے اپنا کھیل لیں لیکن میرا فوکس یہ ہوتا 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 کہ اگر ٹورنمنٹ جیت جاؤں گا تو جتنی بھی پرائز بنی ہوں گے ٹونٹی تھاؤزن یا ٹفٹی تھاؤزن تو کم سے کم ایک مہینہ تو میں چلا لوں چھوٹی عمر میں اتنی دکھ اور تکلیفیں دیکھیں رونا تک بہت باہر کہ یہ کہلیں کہ یہ اس روم کی جو چیزیں ہیں وہ ہی گواہی دے سکتی ہیں کہ میں اس روم میں بہت باہر رویا ہوں تو ہمیشہ جب بھی میں روتا تھا رات کے ٹائم پہ کیونکہ جب میرا سونے کا ٹائم ہوتا تھا کوئی نہ کوئی بات زین میں آ جاتی تھی کون سی بات زین میں آ جاتی تھی یہی آ جاتی تھی کہ مہباب بھی نہیں ہے اور میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ میں کوئی بزنس کر لوں یا کوئی کام کر لوں سٹڈی کی طرف جاؤں تو کھانا کہاں سے کھاؤں گا کیا کروں ایسی بہت سی باتیں میرے ذین میں آ جاتی تھی تو ہمیشہ بھی پھر میں نین نہیں آتی تھی پھر فجر کا ٹائم ہو جاتا تھا جب بھی نماز پڑھتا تھا تو ہمیں رے آنسو آ جاتی تھی تو میں تورہ بہت رو لیتا تھا تو پھر میرے پاس ایک ہی اپشن ہوتی تھی رونے کے بعد تورہ دل کو سکون ہوتا تھا تو ہمیشہ پھر رونے کے بعد میں اپنی کیو کی طرف ہی دیکھتا تھا کبھی دل تو کرتا ہے کسی کے ساتھ کچھ اپنی دوک اور تکلیف شیئر کریں تو کس کے ساتھ کرتے ہیں بہین سے بھائی سے بہین ہے تھی میں نے انہیں کبھی ٹینشن نہیں دی تھی انہیں پتا تو چل جاتا تھا میرا فیس دیکھکی کہ میں پڑے شاہن ہوں وہ یہاں تک کہ اگر میرے پاس کبھی پیسے نہیں بھی ہوتے تھے تو انہیں پتا چل جاتا تھا وہ مجھے چپ کر کے کہتی تھی کہ یہ رکھ لو میں کہہ دیتا تھا میرے پاس ہے مجھے پتا ہے نہیں ہے تو ایسا بھی ٹائم تھا میں نے نیشنل چیپنینشپ کھیل لے جانی تھی کراچی میں تو پہلی بار ہی جانا تھا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے ٹکٹ کے تو میری یہی فیلنگ ہوتی تھی کہ میں کسی سے نہ مانگوں مانگنے سے تو مل جانے تھے جس سے مرضی مانگ لیتا ہے بہنس ہی جا کے چاہے مانگ لیتا تو مل جانے تھے لیکن میرے پاس سولہ سو رویہ تھا سکسٹین ڈرڈ کے پاس میرے پاس پیسے تھے تو پہلی بار میں کالی فائی ہوتا کراچی جانا تھا تو میں جلا گیا مجھے نہیں پتا تھا ٹکٹ کی ترے گیا تو جب ٹکٹ کاؤنٹر پہ گیا تو انہوں نے ایک ٹکٹ بولی چار ہسار پانچ سو ایک بولی سات ہزار کے قریب تھی ایک تھی اٹھارہ سو بچانس پہ تھی تو میرے پاس سولہ سو تھا اور ٹائم تھا صبح چار پانچ بجے گا اور میں نے کروانی تھی دوپہر کی دوپہر کی کروانی تھی کہ میں ادھر سے نکنوں اور اگلے دنوں در صبح نو دس بجے پہنچوں تو جب وہ ٹکٹ میں لینے گیا تو میرے پاس پیسے کام تھے ڈائی سو رو پہ تو انہوں نے پھر میں نے بولا کہ ہیدر آباد کی کتنے کی ہے انہوں نے کن سولہ سو رو پہ کی تو میں نے پھر یہی سوچا کہ میں ہیدر آباد کی لے لیتا ہوں اگر مجھے کوئی پوچھے گا تو پھر کسا بول دوں گا کہ میری یہ مجبوری تھی اور میں آگیا ہوں کوئی مار تو نہیں نہ دے گا میں کونسی چھوڑی کا رہا ہوں تو کوئی بات نہیں کوئی نہ کوئی اس کا حال نکل آئے گا میں ایک بار ٹکر رہے کے ٹرین میں تو بیٹھوں تو ٹکی لے لی باپیس آیا تو جو کیٹ وغیرہ تھی کیوں وہ ریڈی کیا تو واپیس وہ میرا ایک دوست تھا میرے پاس یہاں سے اسٹیشن جانے کی بھی پیسے نہیں تھے ایک سو بیس یا سو سے اوپر ہی پیسے تھے وہ مجھے اپنے پاس رکھے تھے کہ راستے میں کئی پانی وغیرہ پیلوں گا کام آئے گا تو وہ مجھے اس نے حافظ نام تھا اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ٹائم پر ہوتا تھا کہ مجھے کلب وغیرہ چھوڑنا یا گھر چھوڑنا وہ ہی مجھے اپنی بائک پر لے کے جاتا تھا تو اس نے مجھے اسٹیشن جب چھوڑا تو میں ٹرین میں بیٹھ گیا تو جو ایک سو بیس تھے تو جب میں نے کراچی پہنچ جانا تھا تو وہاں پہ مجھے ٹی ای ٹی ملنی تھی فیڈریشن کی طرف سے نیشنل کھیلنے کے جو آناؤنس ہوتا ہے وہ ملنا تھا تو میری یہی کوش پہلی بار جاڑا تھا کہ ہوتل میں جانا ہے یہ بتاتا کہ اس ہوتل میں پلین باقی بھی ہوں گے میں بھی چلا جاؤں گا تو وہ جو ایک سو بیس تھے وہ بھی میں نے خرچ نہیں کیا وہ میں بھوکھا ہی کراچی پہنچ گیا تو جب کراچی پہنچ جا تو ہوتل میں گیا تو سب پلین وہ نکشے میں بیٹھ کے تو ادھر جا رہے تھے ان کی اپیس فیڈریشن کے جہاں سے آناؤنس ملتا ہے تو جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے مجھے جب میرے ہاتھ میں پیسے دیئے بیس ہزار کے قریب تھے تو جیسے ہی میرے ہاتھ میں آئے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اس سال بھی میں قوارٹر فائنل رینکنگ چیمپئنس ہیتنی اس کا قوارٹر فائنل سجاد بیسے آگے اچھا یہ بتا ہے کہ اتنے مشکل حالات اتنا مشکل وقت دیکھا اور ورلڈ چیمپئن بھی بنے زیادہ لڑنا کس سے مشکل لگا اس ورلڈ چیمپئن کے پلیئر کے ساتھ یا حالات کے ساتھ جب میں اپنے ماضی کو دیکھتا تھا تو مجھے وہ اتنا مشکل لگتا تھا کہ جو اپنرن پلیئر تھا وہ مجھے اتنا مشکل نہیں لگتا تھا کیونکہ میں جس ماضی سے گزر آیا تھا جب میں پریشر کی کنڈیشن میں بھی جاتا تھا پلیئر کے گیمز تو مجھے میرا ماضی یاد آجاتا تھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں کیسے آیا ہوں اور اگر میں یہاں پر میرا فرسٹ اوور تھا اور اگر میں نہ کچھ کرتا تو شاید یہ پھر چار پانچ سال دو سال پھر ویسی مجھے پھڑنا پڑنا تھا تو فیلنگ تھی کہ میں اسی ٹورڈامنٹ میں کچھ کروں تو جب میں اپنا مازی دیکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد آتی تھی مجھے ہونسلا ملتا تھا تو پھر میں نیچ میں اچھا پر ہوں احسن چاہتے ہیں کچھ کہ حکومت سپورٹ کرے آپ تو شباز شریف صاحب پرائم میریسٹر ہیں سنوکر کو سپورٹ کیا جاتا ہے کوئی نیشنل لیول پہ کوئی قومی سطح پہ اس کی وزیرائی ہے حکومتی سطح دیکھیں پہلے بھی سنوکر پلئئر محمد آسیف ہے محمد یوسف ہے یہ ورلڈ کپ لے کر آئے تھے پاکستان میں تو میں نے جہاں تک دیکھا سنا ہے یہی ہے کہ آسیب بھائی کو جب آسیب بھائی ورلڈ چیمپنشپ جیتے تھے تو یہی جو پرائم میریسٹر ابھی نہیں ہوں یہی تھے تو انہوں نے انوائٹ بھی کیا تھا اپنے پاس بھی بلایا تو انہوں نے بلایا تھا تو اپنے پاس تو شباہ شریف صاحب بلایا تھا یہ گئے تھے کھال میں نے کیش اوارڈ بھی دیا تھا تو ابھی بھی جب میں واپس آیا تھا تو میری بھی یہی فیلنگ تھی کہ میں جب واپس پاکستان تو مجھے بھی انوائٹ کیا جائے اور مجھے بھی جو میرا اوارڈ وہ ملے لیکن ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا مجھے کچھ نہیں ملا ابھی بھی مجھے یہی ہے کہ میں اس حالات میں بھی خوش ہوں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں مجھے کسی چیز کے اب ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی سے کچھ مہاگ لوں لیکن میری ابھی ایک خواہش آئی ہے جو ہمارے نیو منسٹر ہیں میری مجھے پرائی منسٹر ہیں میری یہی خواہش ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے میں صرف ایک چائے کا کپ پہٹ کر پینا چاہتا ہوں ان کے ساتھ پینا چاہتے ہیں اگر وہ دیکھیں گے تو آپ کو ضرور بلائیں گے اچھا مجھے بتائیں کہ سنوکر کو اچھا گیم سمجھا جاتا ہے سوسائیٹی میں کلبز بنے میں میں جو اپنی لائف میں دیکھا ہے میں جب بہت چھوٹا تھا تو یہ ایک ایسی گیم تھی کہ کھیلنے کے علاوہ جو پیرنٹس ہوتے تھے ماں باپ ان کو اتنا ڈھار ہوتا تھا کہ بچہ گلت کام میں لگتے وہ وجہ یہ تھی کیونکہ یہ گلی محلے میں پڑی ہوتی تھی تو زیادہ دکان یا کوئی چیز سٹول وغیرہ لگا کے یہ پڑی ہوتی تھی تو کافی زیادہ بیٹنگ وغیرہ بیننشے والے لوگ بھی آ جاتے تھے تو میں سمجھتا ہوں اب جو اس کا لیول یہ ہے کہ اگر آپ نے کلب بنانا ہے پانچ ٹیبلز کا اگر آپ پاکستان میکنگ کے ٹیبل لگائیں گے تو کم سے کم پچاس لاکھ اور زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی ہے ایک کروڑ اگر آپ بائٹ سے ٹیبل منگوائے ایک کروڑ ڈیر کروڑ کے اس لیول کے سنوکر کلاب اکیڈمی بن گئی ہے تو اب تو آپ کلب کی اندر آجیں تو اتنی اچھی انوائرمنٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بائٹ واپس جانے کا نہیں دل کرتا تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پہلے ماں باپ بچوں کو دیکھتے تھے جو پہلے سنوکر دیکھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب انہیں ایک بار آپ خود آکے دیکھ لیں جن کا بھی کوئی پیٹا یا کوئی بھی سنوکر کھلتا ہے پیرنٹس آئیں کلب میں آئیں ایک بار محول دیکھ رہیں تو میرا ماندہ یہی ہے کہ وہ مدہ نہیں کریں گے وہ یہی بولیں گے کہ آپ کھلو لیکن اس پولنڈ میں آکے کھلو اس کیاڈبی میں جا کے کھلیں جیسے آپ نے بتایا کہ پیرنٹس آکے دیکھیں کلب کا محول تو کچھ نڑکیاں بھی کھیلتی ہیں تو پاکستان میں بھی ایسا روجان ہے خواتین کی یہ میرا فرس ٹائم تھا انٹرنیشنل میں تو میں نے وہاں پہ جو گلز تھی ان کا بھی ملکہ پورا تھا تو میں نے جب وہاں پہ بیٹھ کے ان کی گیم دیکھی تو وہ اچھے پلیئر بھی تھی لیکن آئی ایس اتنے اچھے پلیئر تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ارینج میں تھے کہ ایک پوائنٹس بریک ہوتی ہے مجھے ایک فیل آنا تھا کہ اگر ہم بھی جا کے وہاں سے کوئی پلیئر تیار کرے اگر ہم یہاں سے کوئی فیفٹی بریک مارنے والی فورٹی مارنے والی بھی تیار کرتے ہیں ایک شوڈ میں اگر وہ اتنی بریک کر رہے تھے ٹونٹی، ٹھلٹی تو میرا ایک سینسٹری پلیئر بھی تھے لیکن کرنٹ کنیشن میں جو میں نے دیکھا تو میں جو یہی فیل آیا کہ پاکستان کی طرف سے اگر کوئی لڑکی کھیلے تو انشاءاللہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے کلاب جن میں ٹائمیں گئے کہ آپ اگر جو آپ کے پاس آپ ان سے بات کر لیں کہ اتنا ٹائم سبو دس پچس لے کے بارہ بہتاک ہمیں ٹائم چاہیے تو بیٹی یا کوئی بین ہے تو اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی بھی سنوکر والا ہے ہم تو اپنی بات کرتا ہوں کہ اس ٹائم میں کوئی لڑکا نہیں اندر آنے دیں گے ٹھیک ہے اگر کوئی گھرز وغیرہ کھیلنا چاہتی ہیں تو ہماری یہ کیاڈمی ہے تو میری طرف سے یہی انہیں ایک اپشن ملے گا کہ جب ان کا ایک ٹائم ہوگا وہ آکے کھیلے ہم کسی بھی لڑکے کو اندر نہیں آنے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہونا شروع ہو گیا ہم ہر بات سات آٹھ بھی پلیئر ہوگے تو ایک چھوٹی سی نیشنل چیمپینشپ ہورس میں جو ون ٹو ہوں گی وہ ورلڈ کپ کھیلے گی تو امید ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ماں پر لیول ایک دیکھا کہ اگر ہمارے پاکستان میں تو ایسا ہی جگہ جگہ پر ایسا ٹائلن ہے میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہے تو مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھی پلیئر ڈکلے گی اور وہ بھی اس میں بھی میڈل آ سکتا ہے ایسا اب آنے والے وقت میں کون سا عزاز اور کون سی چیمپینشپ ہے جو آپ نے نام کرنی ہے آنے والے وقت میں میں تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں یہ ٹائٹل نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور پیسے سے جتنا مردی پیسہ ہو لیکن پیسے سے بڑی ہوتی ہے عزت اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عزت سے نواز تو میرے لئے پیسی امیت نہیں رکھتے اور انشاءاللہ میں خوشش کروں گا آگے یہ ورل گیم کی طرف سے مجھے انویٹیشن ہے وہ ساتھ جولائی کو سٹارٹ ہے تو وہاں بھی جانے اور تھائیلینڈ بھی کیوں سکول ہو رہا ہے تو وہاں بھی بنے جانے ایک ڈیر ماہ تک تو انشاءاللہ میری جب تک میں سنوکر میں انروں گا کھلوں گا تو انشاءاللہ میری یہی کوشش ہوگی کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی مانگتا ہوں کہ میں انٹرنیشنل کے لئے جاؤ ہی نا لیکن جس ایونڈ میں میں اپنا قدم رکھوں وہ ایونڈ میں وہ ایونڈ پاکستان میں لے کر رہا ہوں تو یہی خواہش ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے کہ جیسے ہی میں کسی بھی ٹورنمنٹ میں جاؤں میری یہی اپنی کوشش ہوگی کہ وہ ٹائٹل میں ایسا جب آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو پھر کیا دل کرتا ہے کہاں اور کیا کھانے جاتے ہیں شوق سے اب جب پیسے نہیں تھے تم زیادہ دل کرتا تھا اب اللہ کا شکر ہے کہ اتنے پیسے اب ایک ہی چیز کا ہوتا ہے کہ انسان نے کیا کھانا ہوتا ہے جتنے مردی پیسے آجائے زیادہ سے زیادہ اس کی جو بریک ہے وہ کھانے تک کی ہے ایک روٹی کھالے گا دو کھالے گا میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ایک روٹی کھا ہوں دو کھا ہوں لیکن مجھے اب اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ چیمپئن بننا میں سمجھتا ہوں کوئی بات نہیں یہ بڑی لیکن چیمپئن بن کے اسے کنٹینیو رکھنا وہ کام ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسے میں کنٹینیو رکھوں جب بھی میں ویلڈ کپ میں جاؤں تو یہی میری امید ہوگی کہ ٹائٹل پاکستان بھی لے گا ٹائٹل پاکستان جب بھی راشید بھائیاں اس میں پریٹس کرواتے تھے زیادہ سے زیادہ جتنا ٹائم ہوتا تھا مجھے دیتے تھے اور یہ ساجد بھائیاں یہ میرے بھائی بھی ہیں سب کچھ تھے صرف گیم نہیں جنگی میں میرا جو بھی کام تا فینانشلی سے لے کے گر کے کام تا ہر کام تاک مرے ساتھ تھے تو ابھی تک بھی میرے ساتھ ہے اور مجھے میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کپ تو میں نے جیت لیا چاہے میں اپنی بھی پریٹس کرتا جو بھی کرتا لیکن ایک ہوتی ہے ذیمہ داری اگر کوئی شکت ہی کرے جیسے بچہ سٹیڈی نہیں کرتا تو والدان کہتے ہیں کہ اگر تنہے یہ نہیں کیا تو میں تجھے بٹائی کروں گا یا روم میں باندھ کر دوں گا کچھ بھی تو جب میں نے انٹرنیشنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا تو ہمیشہ مجھے یہی کہتے تھے کہ احسن تیری ایک چیز تیری زندگی سٹ کر دے گی اور وہ یہ ہے یہ ورلڈ کپ چونکہ لوگوں کی زندگی گزر گئی ہے لوگ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں ہوئے تو تیری زندگی بن جائے گی اور جہاں پر میں پریٹس کرتا تھا دو گھنٹے تین گھنٹے یا پانچ گھنٹے تو یہ مجھے یہی کہتے تھے کہ اگر میں دو گھنٹے کر کے بار ہو کے چھوڑا ہوں تو یہ مجھے کہتے تھے چار گھنٹے کر جب میں نہیں کرتا تھا تو انہوں نے ایک ٹائم پر میٹ پر سکتھی بھی اور مجھے اندازہ تھا کہ میرے بلائی کے لیے کہہ رہے ہیں مجھے ڈرا رہے تھے کہ اگر تو نے یہ ننہ کی تو پھر میں تجھے کلب میں نہیں آنے تو تو میں سمجھتا ہوں بھی ایسا ہوا بھی ہے کہ آپ نے نہ پریکٹس اتنی کیوں اور آپ کی انٹری مین ہوگی ہو کلب آنے کی نہیں وہ مجھے اسحاج تو ہوتا تھا کیونکہ مجھے بھی کچھ کرنا تھا تو پریکٹس میں زیادہ زیادہ ٹائم دے لیتا تھا اگر میں کبھی چھوٹی کرتا تھا تو اگلے دن فورا نہیں مجھے پکڑ لیتے تھے کہ تو کلب نہیں آیا پریکٹس کس نے کرنی ہے پھر کچھ نہیں بنیں گا جائے گا ہاتھ کے تو سارے واپس آتے ہیں تو بھی آ جائے گا بس میرا بھائی پھر بیٹھا رہی میں دیکھیں سب کا کام ختم ساجی صاحب آپ نے سنوکر اکیڈیمی بنائی ہے اس سنوکر گیم کو تو بڑا برا سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس پر جوا ہوتا ہے اس پر پولیس کا ریٹ ہوتا ہے ایسا ہے کچھ نہیں سر پہلے تھا اس طرح کلبوں میں جوے بھی ہوا کرتے تھے لیکن جیسے محمد یوسف صاحب ورٹیٹر لے کر آئے پھر محمد آسف ورٹیٹر ٹو ٹائم لے کر آئے اس کے بعد بہت چینج ہو گیا لوگوں نے اس گیم پر کلپ پر اکیڈمیز پر بہت انویسٹ کرنا شروع کر دیا جہاں یہ کام دس باران کلپ پر میں ہوتا تھا یہ کروڑوں میں چلا گیا اب آپ دیکھیں دو دو کروڑ کروڑ کے کلپ ہیں لوگوں نے اتنے پیسے لگائے میں ماشاءاللہ اور آپ خود سمجھدار ہیں کتنے پیسے لگا کر کبھی بھی کوئی جوا نہیں کرائے گا کیونکہ دو کروڑ یا کروڑ رپے لگا کر یا پچاس لاکھ رپے لگا کر جوا ہی کرنا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ اب وہ گیم اور کلپ کا سسٹم محول اس طرح کے نہیں رہے کہ یہاں پر جوا ہو تو باقی تو آپ لوگوں کی کوئی ایسوسیشن بھی ہے جو آپ کے خلاف کافی کریک ڈون بھی پولیس کی جانب سے خاص کر ہوتے رہتے ہیں کہ لیڈ نائٹ نہ کھولا جائے کلپ کو یا اکیڈمی کو تو کوئی ایسوسیشن بھی ہے کچھ اپنے تحفظات آپ کے یا اپنے جو آپ کے حقوق ہیں اس کے لیے کچھ حکومتی سطح پر لے کے جا رہے ہیں بات کو سر ایسا ہے کہ ایسوسیشن بنی ہوئی ہے لیکن وہ جیسے پنجاب بلوچستان سندھ اس طرح لیکن پولیس سے کوئی چھٹکاران نہیں دلوا سکتا ہمیں اور ابھی تک دلوا سکا ہے گیم بہت اچھی ہوگئی آنے کے محول اس کے بہت اچھے ہوگئے ہیں لیکن پولیس ابھی بہت تنگ کرتی ہے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں آپ دیکھیں یہ ورلڈ چیمپئن ہے اگر یہ کسی کلپ میں کھیل رہا ہے اور پولیس آ کے اس کو روکے تو میرا خلا ہے ہمارے لیے تو یہ یہ خود بھی اس نے شاید بیان کیا ہوگا کافی انٹریوز میں کہ یہ پریشان رہتا تھا کہ مجھے بھی پولیس پکڑ کے لگ جائے گی ابھی ہوئے سے پریشان ہوئے آپ جی بلکل لوگ ڈاون تھا تو میں انٹرنیشنل کی کولیفائے تھا تو جب پہلی بار ہی جونئر کی طرح سے کولیفائے تھا تو لیکن وہ پوسپون ہو گیا لیکن میری محنت ویسے ہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ محنت تھی وہ آج میرے کام آئی تو کلب بند تھے تو میں یہاں پہ ہی رہتا تھا تو مجھے اسی چیز کا ڈار ہوتا تھا کہ میں پریٹیس کر رہا ہوں اور یہ نا کوئی نا کوئی آجائے اور وہ کہے جی کلب کھلا ہے تو ہم آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایک بار ہوا بھی ہے ٹیبل سارے بند تھے ان کے اوپر ان کا ایک بیگ ہوتا ہے تو بند تھے تو ایک ٹیبل پہ ہی میں پریٹیس کر رہا تھا تو ساجد بھئی ابھی آئے ہیں تو میں نے ڈور اوپن کیا ہے تو پیچھے سے پولیس والا آ گیا نیچی آیا آیا کہ کہ کلب کھلا ہے یہ ہے وہ ہے تو ساجد بھئی نے بتایا کہ کلب نہیں کھلا ہم مالک ہیں ہم کھد تو یہاں پہ رہتے ہیں یہ بچہ یہاں پہ رہتے ہیں اس نے کافی باتمی جی کہ یہ نہیں ہے کلب کھلا ہے یہ ہے وہ ہے پھر میں نے سوچا تھا کہ زندگی میں اگر میں کچھ بنا جس گیم کے لیے کچھ کروں گا تو میں آئی جی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی تو انہیں میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ سر جو اکیڈمی پرفیشنل طور پہ لڑکے تیار کرتی ہیں جو پرفیشنل اکیڈمی ہے تو آپ ان کا ویزٹ کر لیں یا اپنا کوئی نمائندہ بیجیں جو پرفیشنل ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ پرفیشنل ہے آپ ان کا معاینہ کریں تو ہمیں ایک اجازت دیں کہ ان کلب میں پولیس نہ آئے ہمارے ساتھ کو اپڈیٹ کیا جائے تو انہوں نے بولا تھا کہ کہ میں سی 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 پیو صاحب کے ساتھ آپ کی میٹنگ رکھتا ہوں تو ان کے ساتھ میٹنگ رکھی تھی تو ان کے ساتھ بھی میری ملاقات ہوئی تو انہیں میں نے بولا تھا انہوں نے ایک ٹائم پر بولا کہ بیٹا آپ کی کونسی اکیڈمی ہے دو تین مجھے بتائیں تو یہ بہت آسان بات تھی اپنے لئے کڑ کے آ جاتا میلی بہت آسان یہ ایک بات تھی کہ میں چار پہ اکیڈمیوں کے نام دیتا جس چڑ ہو جاتی بہت آسان تھی آنے والے میرے سے زیادہ اچھے پلیئر آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں دارتا تھا وہ نہ دریں اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ہمیں ایک دو اکیڈمی نہیں چاہیے جو ہماری پر فیشنل ہیں جتنی بھی ہیں آپ انہیں دیکھیں اپنا نمائندہ بھیجیں ویزٹ کریں اگر اس کابل ہے کہ انہیں ان کے ساتھ کوپریٹ کیا جائے تو آپ ہمارے ساتھ کریں تو انہوں نے مجھے کیش وارڈ بھی دیا تھا اور کافی ایک ایسے انسان تھے کہ انہوں نے مجھے ایک بیٹے کی طرح بھی بیٹے کی ایچسے بھی سمجھایا کہ بیٹا بڑے کام سے بچنا نشے سے بچنا تو انہوں نے بھی ایک امید دیا کہ میں آپ کی ایک میٹنگ رکھتا ہوں جو ان کے نیچے کوئی اوفیشار ہوں گے ان کے ساتھ میٹنگ رکھتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کا کچھ کرتے تو امید ہے کہ کچھ بیتر ہو ساجی صاحب یہ بتائے کہ ہیرا کیسے تراشا سر مجھے تقریباً اس فیلڈ میں بیس سال ہو گئے ہیں میں نے بہت بچے دیکھے ہیں ماشاءاللہ پریٹس کرتے ہوئے ہیں اور بھی بچے ہیں اچھا کھلتے ہیں چیف میند کرتے ہیں لیکن اصل میں میں نے اسے بہت میند کرتے دیکھا ہے میں اسے دراتا تھا اسی کی بہتری کے لیے کیونکہ دیکھیں کوئی والی وارث نہیں ہے بچے اس کا یہ گیم ہی ہے جو اس کا وارث بن سکتی ہے اس کا مستقبل بن سکتی ہے اس لیے اسے دراتا تھا کہ اس گیم پر اپنی میند کر بہت لوگ میند کرتے ہیں لیکن اس نے واقعی بہت میند کیا ہے جس کا اصلہ اللہ پاک نے سے دیا ہے اور نظر آیا ہے کہ اللہ پاک نے سے نواز ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس بچے کو اللہ پاک نے عزت دی ہے اس سب نے دیکھا جو سنوکر کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ سب پاکستانیوں کا فرض بنتا ہے کہ اس بچے کی عزت کریں اور سپورٹ بھی کریں اس سے کیونکہ جس بچے کو اللہ نے نواز دیا ہے عمران عشائی صاحب احسن نمزان سات سال کی عمر میں آپ کے پاس آیا تو آپ کو تبھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ بہت بڑا سٹار بنے گا سنوکر چیمپئن بنے گا مجاہد بھائی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے بچے تو اور بھی بڑے آتے تھے کلب میں تو جب یہ پہلی دفعہ کلب میں آیا تو میں نے اس کو کھیلتے دیکھا ہے تو یہ اپنی عمر سے بڑھ کے گیم کھیل رہا تھا اچھا وہ ایک انبلیویبل سی چیز تھی تو میں آیا ہوں تو میں نے اس کو کھایا کہ بھائی تو بہت اچھا کھیلتا ہے تو تجھے میں بھیجتا سات سال کی بور میں تو یہ ٹیبل کے بھی بڑا سر یہ سٹک سے بھی چھوٹا تھا اس کیوں سے یہ کھیلتا تھا اس سے یہ چھوٹا تھا اچھا تو سات سال کی عمر میں آپ کو پتہ ہے کیا عمر ہوگی تو گیم اتنی اچھی تھی تو میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے کہا کہ کہ میں آپ کو بھیجتا ہوں استاد شاہد کے پاس جو محمد آسی صاحب کے ٹیچر ہے تو انہوں نے کہا میں جاؤں گا اس دن تو یہ نہیں گیا تین دن بعد پھر یہ جب دوبارہ آیا ہے تو مجھے نہیں پتا میں اس کے ساتھ اہم ہی سخت ہو گیا ہوں میں کہا یارو تینوں میں کیا سی کہ چلا جا تو تو گیا کیوں نہیں تو کہتا ہے بھائی آج میں اسی لئے آیا ہوں کہ میرے ساتھ بڑھے آئے ہیں ان کو نمبر دیں آپ ملیں گے جا گئے اب یہ استاد کے پاس چلا جاتا ہے تو ایک گھنٹے بعد مجھے کال آتی ہے استاد کی کہ یار اس بچے کو تو ایک سال پہلے میں اس کے گھر لینے گیا تھا اچھا تو پھر اس کے بعد اس نے جو محنت کی ہے آٹھ ہٹھ گھنٹے دہ 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 گھنٹے پریکٹس کرنی ہی اور ٹیبل کے ساتھ ہی جڑے رہنا تو پھر اللہ نے پھر اس پرکٹس کرنی ہے اچھا اکرامہ یہ بتائیں کہ اس طرح کے جو پلئر ہوتے ہیں جو بچپن میں ہی صلاحیتیں نظر آ جاتی ہیں یہ کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں جو کسی گیم میں بھی ہار ڈالیں اور چیمپئین منتے ہیں لیکن ایک تو گوڑ گفٹی ڈسکو گیم تھی اور پھر اس کا اپنا ایک ٹاسک تھا اس کے اپنے مائنڈ میں ایک سیٹس نے رکھا ہوا تھا کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے میں نے کچھ بڑھنا ہے نورمل ہی ہمارے پلئر بڑے ہو گئیں اچھا حکومتی سطح پہ اگر کوئی سپورٹ نہیں ہے تو اس کو کھیل کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا ابھی ہم ایسن سے بھی بات کر رہے تھے کہ اس کو بھی یہ خوف رہتا تھا کہ ابھی پولیس کا ریٹ ہو گیا پکڑے جائیں گے کیا وجہ لوگ کیا سمجھ کے بچےوں کو پیرنٹس کیوں نہیں بھیجتے ہیں کہ وہاں پہ جائیں گے ٹائم کا ضیاہ ہوگا شاید پیسے بھی ضیاہ کریں گے کچھ ہوا ہوا بھی کھیلیں گے سنوکر کو یوت فیسٹیول میں شامل کیا گیا جو اب ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب تب وہ سی ایم پنجاب تھے اور انہوں نے یوت فیسٹیول اورگنائز کیا تھا تو ہماری ٹیم کی پرسنل ریکویسٹ پہ انہوں نے سنوکر کو شامل کیا تھا اور تین کیٹا گرے میں کیا تھا یونیورسٹی کالیج اور جنرل پبلک بڑا اچھا ریسپونس آیا تھا اب جیسے ہی اکتوبر میں یوت فیسٹیول ختم ہوتا ہے اور بارہ میں دسمبر میں وہ آصف بھائی ورلڈ چیمپئن بن جاتے ہیں سنوکر کے اور سب سے پہلے وہ شخص تھے شہباز شریف صاحب جنہوں نے آصف کے لیے دچلا گروپیا پرائز منی اناؤنس کی تھی اور شاید وہ کنٹینیو رہتے ہم ان کے ساتھ چلتے تو باملات کسی اور طرف چلے جاتے اب پھر وہ دوبارہ پرائم منسٹر آئے ہیں اور ہمارا بچہ بھی جیت کیا ہے آپ کا تعلق چونکہ مسلم لگ نون سے ہے تو ابھی احسن نے خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ چائے پینا چاہتا ہے پیسے نہیں چاہتا چائے پینا چاہتا ہے تو سر وہ تو ایک عالی ظرف آدمی ہے آپ کو پتا ہے چائے تو چھوٹی سی بات ہے جب اس بچے پر ان کی نظر پڑ گئی نہ تو شاید اس کو ان تک جانا ہی نہ پڑے وہ خود چل کے اس کے پاس آجیں کیوں جی احسن صاحب بتائیں پھر اگر ایسے ہو جائے پرائم منسٹر صاحب آپ کے پاس خود آجیں یا آپ کو بلالیں تو پھر کیا احساسات ہوں گے آپ کے یہ میرے لیے ایک یہ فخر کی بات ہوگی تو انشاءاللہ مجھے امید بھی ہے کہ وہ مجھے ملنے آجیں یا مجھے بولیں میں وہاں پہ چلا جاؤں گا اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ میسے سن کے کیا ہوگا وہ خود یہاں پہ آجیں گے یا مجھے جانا کریں فیسر صاحب آپ سنوکر اکیڈمی کے صدر بھی ہیں تو آپ بتائیں کہ اکیڈمیاں ٹھیک چل رہی ہیں لوگ بچے سورنٹس نئے سیکھ رہے ہیں یا کوئی مشکلات ہیں جی بالکل اسی طرح ہم اس کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس میں اپنے ایک اسوسیشن بھی بنائی ہے کہ اس کو پراپرلی ایک ریجسٹر کر رہے ہیں ان کو گورنمنٹ کے ساتھ ایفیلیشن کر رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی گیمز ہیں ابھی تو ہم اس کو پراپلی اپنے طور پر جتنا بہتر کر سکتے ہم اس کو کر رہے ہیں لیکن کئی نہ کئی آگے ہماری بھی مجبوریاں ہم یعنی اس کو آگے پر مورڈننگ کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ کے ساتھ اگر گورنمنٹ کی اس پر نظر سانی ہو جائے گی تو اس گیم کے لیے زیدہ چھوڑ جائے گا اس طرح کے پتہ نہیں کتنے ہیرے جیسے ایسا نمجان ماشاءاللہ ہمارا ہیرہ ہے سولہ سال کی عمر میں جو اس نے اچھیبمنٹ کی ہے ورلڈ ایک ٹائٹر لے کے آئے یہ ہسٹری میڈ کی ہے اس نے ون فور سیمن کی ہے یہ آج تک پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکا تو اس وجہ سے اس طرح کے اور بہت زیدہ ہیرے ہیں لیکن اگر اس کو گورنمنٹ کی سپورٹ ملے گی تو اس طرح کے بہت زیدہ ہیرے ہیں ایسے وہ اور تراشے جائیں گے تو ابھی تو ہم پرائیویٹ لی اپنے طور پر ہم ہم اس میں اپنی کوشش کے مطابق ہم جتنا کر سکتے ہم کارے ہوتے ہیں